بحار میں آئے بھیشن بار کی بھیشکہ میں مدوبنی کا جھنجھار پور انومنڈل پوری طریقے سے جل مگن ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ جو تباہی مچی ہے وہ نروار پنچائت میں مچی ہے جہاں پر دو دن پہلے باندھ کا ایک حصہ بہ گیا تھا یعنی کی باندھ ٹوٹ گیا جس کے وجہ سے کئی پنچائت میں اور کئی گاؤں میں کملہ بلان ندی کا پانی جو ہے وہ گھوس گیا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ پر بھاویت ہوئے اس وقت ہم نروار گاؤں میں ہی جا رہے ہیں انڈی آریف کے بوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں جانکاری ملی ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی جو ہے اپنے اپنے گھروں میں فسے ہوئے ہیں گھروں میں پانی گھوس گیا ہے تو اسی لیے اپنے چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رہت کی جو ہے وہ رہت کا انتظار کر رہے ہیں اور اس وقت ہم ہمارے ساتھ وینے جی ہے انسپیکٹر ہے انڈی آریف میں یہ جو آپریشن چل رہا ہے اس میں لیڈ کر رہے ہیں وینے جی کیا جانکاری ہے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ابھی سار ہم لوگ نروار پنچائت میں جا رہے ہیں یہ علاقہ جو ہے کمرا براندی سے جو پانی نکلا ہے بان ٹوٹنے سے یہ ایریا کافی جو ہے فلا ڈیفیکٹڈ ہے اور پچھلے تین دن سے ہم لوگ یہاں پر ریسکیو کر رہے ہیں جو فسی ہوئے لوگ ان کو باہر لارہے ہیں رہا سماغری بات رہے ہیں ہماری کنٹینیوی پریکٹیس چل رہی ہے ابھی یہ بتائیے پورا علاقہ جو ہے لگ رہا صرف پانی ہی پانی ہے چاروں طرف کتنے لوگ الگتا تھے اس میں پرہویت ہوا ہے ہاں پورا علاقہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور ان کا جو بھی راستہ بگرہ تھا اس پر بھی پانی کل تو تین چار فٹ تک پانی تھا ابھی تھوڑا آج کچھ پانی کم ہوا ہے اور لوگ ابھی روڈ سے جانے میں سچم نہیں ہیں اس لئے ہماری جو ہے کنٹینیو بوٹے جو ہے ان کو باہر نکال کر کے اور ہائیوے پر لے جا رہے ہیں مطلب آپ لوگ کی جو یہ آپریشن چل رہا ہے کیا چوبیسو گھنٹے چل رہا ہے اپنے پانی میں اس طریقے سے چل کے بھی نکل رہے ہیں کمر بھر پانی ہے کہیں چھاتی لیول تک جو ہے وہ پانی ہے اور ایسے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر کو نہیں چھوڑ پائے ہیں سرکشستان پر نہیں پہنچ پائے ہیں اور ان کے لیے جو ہے انڈی آرے فیلحال یہاں پر پوری طریقے سے لگی ہوئی ہے فیلحال ہم بھی ایک آپریشن میں جا رہے ہیں کچھ لوگ خسے ہوئے اپنے چھت پر نروار گاؤں میں فیلحال ہم وہی جا رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جھنجھارپور انو منڈل میں جو کملہ بلان ندی کا جو بار کا پانی گھوسا ہے کہ کتنی تباہی مچائے ہیں جس طرف آپ دیکھئے صرف آپ کو پانی ہی پانی دیکھنے کو ملے گا کیمرپسن دیپک کمار اور پرحلات کے ساتھ روہیت سنگھ نروار گاؤں جاننجھارپور مدوبانی